موسیقی موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج سولن دسمبر بودھ کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی پنچگور پروم میں کابز پاکستانی فوج کا آپریشن جاری گروں میں لوٹ مر اور خواتیر پر تشدد کیج اور حفظ کابز پاکستانی فوج کے ہاتھوں خاتون اور بچی سمیت تین افراد لاپتا کراچی میں رینجز پر دستی بم حملہ چینی انجنیروں کو نشانہ بنانی کی کوشش ناکام انجنیرنگ یونیورسٹی خوزدار میں داخلے کے لیے انٹری کے تاریخوں کا اعلان ایبرٹ آباد میں سڑک حادثہ سات افراد حلاق متعدد زخمی اکتیس جنوری تک حکومت مصطفی نہ ہوا تو لونگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے پی ڈی ایم افغانستان ممدماکوں میں ایم شخصیت سمیت کئی افراد حلاق و زخمی بارت میں کسانوں کا اعتجاج بوک و حرطال میں تبدیل جو مطالبہ کی منظوری تک جاری رہے گا سوازی لینڈ کا وزیر آزم کرونا کے باعث انتقال کر گئے یہ تیچاند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے مطلع خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں پنجگور کے علاقے پروم میں قابض پاکستانی فوج نے ایک تازہ آپریشن شروع کی ہے جہاں آئل ٹینکروں سمیت کئی گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں جبکہ لوگوں پر تشدد اور گھروں میں لوٹ مار کی جا رہی ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق منگل کی صبح پاکستانی زمینی فوج نے پروم کے علاقے رحم آباد میں دھوا بول کر مرہوم عبدالرشید کے گھروں کو گھیر کر نہ صرف لوٹ مار کی بلکہ خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا مقامی ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج نے وہاں سے دو خالی آئل ٹینکر بھی اپنے ساتھ لے گئے واضح رہے پروم سے ملحقہ ایرانی سرحدی حدود میں گزشتہ کئی روز سے پاکستانی فوج کا گشت اور آپریشن کا سلسلہ جاری ہے جہاں ایران سے تیل کا کاروبار کر کے گزر بسر کرنے والے لوگوں کو پاکستانی فوج تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ کئی افراد کی گاڑیوں کو بھی ضبط کیا ہے کیج کے علاقے الاندور بلیدہ میں قابض پاکستانی فورسز نے ایک گھر پر دھوا بول کر ایک نوجوان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ ہونے والے نوجوان کی شناخت دیدک ولد پیرداد سکنے شہرک کے نام سے ہوئی ہے دیدک بلوچ کے اہل خانہ چند سال قبل پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے آپریشن اور چھاپوں کی وجہ شہرک سے نقل مکانی کر کے الاندور میں رہیش پذیر تھے جہاں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے دوسری طرف قابض پاکستانی فوج نے حب چوکی سے ایک خاتون کو بچی سمیت حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں ہنیفہ زوجہ مراد بخش اور اس کی کمسن بچی شامل ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس حوالے سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کل شام پاکستانی فوج نے ایک بلوچ خاتون ہنیفہ زوجہ مراد بخش اور اس کی نوزائدہ بچی کو کوٹو چیک پوسٹ سے زبردستی حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا چیئرمن خلیل کا کہنا تھا کہ مذکورہ خاتون اور اس کی بچی کو اس وقت حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا جب وہ ہبچوکی سے اپنی آبائی علاقے جھاؤ جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بلوچ قوم پر جاری اجتماعی سزا کا ایک سلسلہ ہے تربت میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں قتل ہونے والے حیات بلوچ کی قتل کی جگہ پر پاکستانی پرچم لہرہ دیا گیا ہے قابض پاکستانی فورسز کی اس حرکت پر بلوچستان بھر میں غمغصے کی لہر دوڑ گئی ہے قابض فورسز کی طرف سے اس جگہ استحصالی ریاست کا بڑا پرچم لہرانہ حیات بلوچ کی صفاقانہ قتل کی واقع کو لوگوں کی ذہن سے مٹانے کی کوشش ہے لیکن اس کے لیے ایک ایسی علامت کا انتخاب کیا گیا جو بلوچستان میں ریاستی طاقت قبضہ گیریت اور جبر کی طور پر پہچانی جاتی ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ حیات بلوچ کو جس جگہ ان کی والدہ کے سامنے شہید کیا گیا وہاں ریاست کا پرچم لہرانہ ریاست کی نفسیاتی شکست اور کولونیل اسٹیٹ کی بہترین اقاسی ہے قابض پاکستانی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہونے والے لیفٹیننٹ اسحاق بلوچ کے والدہ اور اہلیہ نے بلوچ قوم کے نام الگ الگ پیغامات جاری کیے ہیں شہید اسحاق بلوچ کی والدہ بی بی شدری بلوچ نے قوم کو سلام کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسحاق بلوچ میری نہیں بلکہ قوم کا بیٹا تھا جو سرزمین کے لیے جد جہد کرتے ہوئے شہید ہوئے اب ان کا جد جہد اور فکر ساتھیوں اور بھائیوں کے کندوں پر ہیں کہ ان کے شہادت کے بعد مضبوط رہے وہ ایک بہادر تھا میں امید کرتی ہوں کہ اب یہ بھی اسی طرح بہادر بن جائیں گی شہید اسحاق بلوچ کے اہلیہ بی بی نیوک بلوچ نے اپنے پیغام میں کہا کہ شہید رامین جان صرف میری شہر نہیں بلکہ سرزمین کا بیٹا تھا انہوں نے مادر وطن کے لیے قربانی دی ہے میں ان کی شہادت سے کسی بھی طریقے سے دل برداشتہ نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے ایک مقصد کے لیے قربانی دی ہے انہوں نے کہا کہ میں ان کی جد جہد کو ست سلام پیش کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کے ساتھی اور ہمرا ان کے فکر کو آگے بڑھائے شہید رامین جان مری نہیں ہے کیونکہ ان کا فکر زندہ ہے کراچی کے علاقے کلفٹن میں نامعلوم افراد چینی انجینئروں کی گاڑی پر مقنتی سی ریموٹ کنٹرول بم چپکا کر فرار ہو گئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے چینی انجینئروں کی گاڑی پر مقنتی سی ریموٹ کنٹرول بم چپکا کر فرار ہو گئے تھے تاہم بم بلاسٹ نہ ہو سکا اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر بم کو ناکارہ بنا دیا ہے اوری طرف جام کراچی شیخ زید گیٹ کے قریب دستی بم حملے میں ایک رینجرز اہلکار زخمی ہوا ہے حملہ شیخ زید اسلامی ریسرچ سینٹر کے باہر کیا گیا ہے اس اس پی اسٹ کے مطابق موٹر سائیکل سوار دستی بم پھینگ کر فرار ہو گئے کوئٹا اسپینی روڈ پر کمرے میں گیس بھر جانے سے دھماکہ ہوا ہے جس میں ایک نوجوان جھلس کر موقع پر ہلاک جبکہ دو شدید زخمی ہوئے ہیں گوادر میں پورٹ روڈ پر پیٹرول کی دکان میں آگ لگنے سے دکان جل کر خاکستر ہو گئی ہے جہاں آگ بھجانے کی کوشش میں دکان کے مالک کے ہاتھ جھلس گئے جسے طبعی امداد کے لیے ہسپیتال لے جایا گیا قلات میں مین آرسیڈی ہائیوے روڈ پر المحمود کوچ اور ایک آلٹو کار میں تصادم کے نتیجے میں آلٹو کار کا ڈرائیور موقع پر ہلاک ہوا ہے حکومت بلوچستان نے کرسمس کے موقع پر مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین کو چوبیس دسمبر سے چھوٹی دینے کا اعلان کر دیا ہے پیر کو محکمہ ایس این جی ای ڈی کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق حکومت بلوچستان نے کرسمس کے موقع پر مسیح برادری سے تعلق رکھنے والے سرکاری ملازمین کو چوبیس دسمبر سے چھوٹیاں دینے کا اعلان کیا ہے دو ہفتے قبل بولان میں مچ اور اس کے گردنوائے میں کریش پلانٹس کو محکمہ معلومیات نے آلودگی کی باعث قرار دے کر بند کر دی ہے کریش پلانٹس کی بندش سے سیکڑوں مزدور بے روزگار ہو کر نانشہ بینہ کے لیے محتاج ہو کر رہ گئی ہیں حکومت کے اس گھنانے عمل پر انسانی حقوق مچ کے رہنما آمیر یوسف زہی نے کہا کہ محولیات کو بہانہ بنا کر محنت کش طبقے کو فاقہ کشی پر مجبور کیا جا رہا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ آلودگی کا باعث مچ شہر این درمیان میں واقعی مادنی کوئلی کی ڈپوز ہیں جو براہ راست اسکول کے بچوں اور شہریوں کو سانس کی بیماریوں کا شکار بنا رہے ہیں جہاں محکمہ محولیات باثر طبقے کے سامنے مکمل طور پر بے بس دکھائی دیتا ہے نیشنل پارٹی مچ کے لیبر سیکرٹری عبدالغفور سمالانی نے محکمہ محولیات کے مزدور دشمن اقدامات کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کریش پلانٹس کی بندش کی وجہ سے سیکروں مزدوروں کے گھروں کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں بلوچستان انجینئرنگ یونیورسٹی خوزدار مین کیمپس اور سب کیمپس اتل اور تربت میں ٹیکنالوجی پروگرامز اور بی ایٹ کے تعلیمی شعبوں میں داخلہ ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے یونیورسٹی کی طرف سے جاری اعلامیہ کے مطابق انٹری ٹیسٹ روامہ بروزہ ہفتہ انیس دسمبر کو صبح دس بجے یونیورسٹی کے مین کیمپس خوزدار میں مناقض ہوگا اعلامیہ میں تمام امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس زمن میں مزید معلومات کے لیے جامعے کی ویب سائٹ ویزٹ یا ایڈمن آفیس سے رابطہ کر سکتے ہیں کھٹ پتلے ممبر قومی اسیمبلی لس بیلا اور گوادر محمد اسلم بھوتانی نے کہا ہے کہ گوادر میں سیکیورٹی کی نام پر جو بار لگائی جا رہی ہے اس کا معاملہ عالی سیاسی اور عسکری قیادت کے سامنے اٹھاؤں گا اور گوادر کے لوگوں کے تحفظات کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاؤں گا اسلم بھوتانی کا کہنا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ گوادر کو اقتصادی حوالے سے بیزنس فرینڈلی بنایا جائے نہ کہ سیکیورٹی زون میں تبدیل کیا جائے انہوں نے کہا کہ اس طرح نہ صرف سرمایہ کاروں میں خوف کا احساس ہوگا بلکہ مقامی لوگوں نے سیپیک کے حوالے سے خوشحالی کے جو خواب دیکھے تھے اس کو بھی دھچکہ لگے گا اور گوادر کی مقامی آبادی خود کو سیپیک سے الگ تصور کرے گی اب علاقی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل واد اللہ پاکستان کے علاقے اپٹاباد کے نوائی علاقے میرہ میں مساپر وین کائی میں گرنے سے سات اپراد علاق ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق آجسے کا شکار مساپر وین بانڈ سے اپٹاباد کے نوائی علاقے میرہ جا رہی تھی کہ آجسے کا شکار ہو گئی وین کائی میں گرنے سے سات اپراد حلاق جبکہ تیرہ زکمی ہو گئے پولیس کے مطابق مساپر وین میں ڈرائیور اور چودہ کواتین سوار تھی جو جنازے سے واپس گھر جا رہی تھی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ مولانا پزل رحمان نے وزیر آزم عمران کان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت 31 جنوری تک مستعفی نہ ہوئی تو یکم پروری کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا لاور جاتی عمرہ میں پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گبتگو کرتے ہوئے مولانا پزل رحمان نے کہا کہ 31 دسمبر تک ارکان قومی اور صوبائی اسیمبلی اس دی پہ اپنی جماعت کے قائدین کو دے دیں گے انہوں نے کہا کہ کارکنان لانگ مارچ کے لیے تیاریاں شروع کر دیں واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت مستعفی نہ ہوئی تو یکم پروری کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا مولانا پزل رحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی نے صوبوں کو لانگ مارچ کی تیاری کے سلسلے میں جو شڑول دیا ہے وہ بدستور برقرار رہے گا افغانستان کے دارالحکومت قابل میں مکناتی سی بم دماکے کے نتیجے میں ڈیپٹی گورنر قابل موہب اللہ موہبی حلاق جبکہ اس کے دو محافظ زکمی ہوئے ہیں کندار شہر میں مسلح اپرات کی پائرنگ سے زلہ ڈنڈ کے جج محمد نبی مظلوم علاق ہوا صوبہ گور میں بھی مکناتی سی بم دماکے کے نتیجے میں صوبائی کانسل کے ڈیپٹی سربرا عبدرامان جان کی بازی آر گیا ہے کندار کے زلہ ارگنداب میں تالبان کی ایک کار کو جنگی تیاروں نے نشانہ بنایا جس میں جانی نقصان کی بھی اطلاع موصول ہوئی ہے دوسری طرف شمالی صوبہ کندوز کے زلہ امام صاحب میں پیر کے روز ہونے والے تالبان کے ایک عملے میں دس اہلکار علاق ہوئے ہیں جن میں آٹھ پولیس افسران اور دو پوجی سپاہی شامل تھے تہم زکمیوں کی عتمی تعداد ابھی تک نہیں بتائی گئی بھارت میں وزیر اعظم نرندر موڈی کی حکومت کی متنازع ذریع اصلاعات کے قلاب اتجاج کرنے والے آزاروں کسانوں نے بو کرتال شروع کر دی ہے کسانوں نے اپنے رد عمل کو شدید تر کرنے کی دمکی دے کر کہا ہے کہ اگر حکومت نے ستمبر میں منظور کردہ قوانین کو منسوق نہیں کیا تو آئندہ دنوں میں ٹرینوں کو بھی بند کر دیں گے یہ کسان گزشتہ دو ماہ سے ذریع اصلاعات سے متعلق تین متنازع قوانین کے قلاب سراپا اتجاج ہیں اور حکومت سے انہیں منسوق کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں رپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نے اپنی سالانہ رپورٹ برائے سن دوہزار بیس جاری کر دیا ہے رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف ممالک میں قریب چار سو صحافی جیلوں میں مقید ہیں رپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نے اس رپورٹ میں مختلف ممالک میں میڈیا کے اپرات کے لیے مشکل آلات پر کاس پوکس کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس وقت مختلف ملکوں میں تین سو ستائی صحافی اور میڈیا کارپن جیلوں میں پابند ہیں اس رپورٹ میں چین کے علاوہ بیلاروس میں صحافیوں اور ذرہ ابلاغ کے اپرات کے لیے مجموعی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے شام کی سرکاری افواج اور اتیادی ملیشیاوں نے شمال مغربی صوبے ادلب میں سرگرم باغیوں اور جیادی دڑوں کے ٹکانوں پر عملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے مقامی میڈیا کے مطابق سرکاری افواج نے ادلب کے جنوبی علاقے میں ٹوپ کانے اور میزائلوں سے اپنے مقالپین پر عملہ کیا عملے میں تقریباً درجن بر باغی اور جیادی حلاق اور زکمی ہوئے جوابی عملے میں سرکاری افواج کے کم از کم دو ایلکار مارے گئے یمن کے شمال مشرقی صوبے مارب میں ایک مبینہ امریکی ڈرون عملے میں القاعدہ تنظیم کا ایک رکن مارا گیا ہے مارب شہر میں مقامی اکام کے مطابق پیر کی شام ایک ڈرون تیارے نے جو غالبن امریکی تھا الوادی زلے کے علاقے البتہ میں موٹر سائیکل پر سوار القاعدہ تنظیم کے ایک رکن کو نشانہ بنایا تہم علاقہ ہونے والے القاعدہ کے رکن کی شناک نہیں ہو سکی جنوبی اپریقہ کے ملک سوازی لینڈ کے وزیر آزم امروز ڈیلا مینی کرونا وائرس سے علاقہ گئے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق امروز ڈیلا مینی کرونا وائرس سے علاقہ ہونے والے کسی بھی ملک کے پہلے سربرا ہیں 52 سالہ ڈیلا مینی 2018 سے ملک کے وزیر آزم تھے یاد رہ سوازی لینڈ کے وزیر آزم نے نومبر میں اعلان کیا تھا کہ ان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت آیا ہے اور وہ امسایہ ملک جنوبی اپریقہ کے ایک اسپتال میں اپنا علاج کروا رہے ہیں فرانس میں انتہا پسند اسلام کے قلاب قانون کے تناظر میں بڑے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں وزیر داکلا نے ان مظاہروں میں شامل بعض اپرات کو ٹک قرار دیا ہے فرانس میں سیکیورٹی قانون کا مقصد انتہا پسند اسلام کا انستاد ہے تہم اس بل کے سامنے آنے پر فرانس بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں ہبتے کے روز فرانس میں جاری یہ مظاہرے پرتشدد رنگ اکتیار کر گئے ہیں فرانسیسی اکام کے مطابق ان پرتشدد واقعات میں شامل 150 اپرات کو گرپتار کیا جا چکا ہے اسی کے ساتھ یہ آج گی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بار ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں ہماری ویبسائٹ موسیقی موسیقی موسیقی